محمد علیہ وآلہ وسلم 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 وآلہ وسلم اور سوٹی پیس پورنس کے ایک آگرانہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم محمد علیہ 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 وآلہ وسلم سٹیج کی زینت بنیں گے آج اس کانفرنس کے روحِ نوام جنہوں نے اس حسین برسن کا اندفاظ کیا جنہوں نے اس حسین برسن کا اندفاظ کیا جنہوں نے چیزمین سوفی بیر سکورم سحیر رادا بیر سید محمد علیہ وآلہ وسلم جشک ناتی ہے سنسل میں ممتاز آنشفر مسلم علیہ وآلہ وسلم مہترم دیکٹر مقصود ڈا ecos اس کو محمد علیہ وآلہ وسلم سٹیشکی زیادت بنی گئے شیئر پینک برکزی امام حسین کونسل جناب عزتما ڈاکٹر وزنفر بحضی صاحب تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس کونفرنس کا آغاز کریں گے سٹیشکی زیادت بنی گئے شیئر پینک برکزی امام حسین کونسل جناب عزتما ڈاکٹر وزنفر بحضی صاحب تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس کونفرنس کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشریف الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئن ادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی وادخلی قوام بھی لی جنتی فادخلی فی بادي وادخلی جنتی موسیقی 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 لفظ میں آکھے شایان کہاں سے لاؤں ہاں لفظ میں شایان کہاں سے لاؤں اور ناد کہنے کا مرفان کہاں سے لاؤں ناد کہنے کا مرفان کہاں سے لاؤں اور ناد کہاں سے لاؤں اور آپ کی ناد ناد کہاں سے لاؤں مگر سوچتا ہوں مہم بھلا آپ کی ناد تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں جواب مہم بھلا مہم بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدھت نہ کر اور مہم بھلا لہ جائے یزدان کہاں سے خواہدان حضرات آج کی یہ عظیم الشان صوفی پیس کانفرنس صوفی پیس پورم کے درش میں ماں آپ کی ناقاب پذیر ہے وہ بہت بات پیش کرتے ہیں صفیلِ عمل ممتاز مذہبی سکولر حضرت پیر سید محمد بنی رضا بخاری از سیفی چیر بین صوفی پیس پورم سجادہ نشیح پسان شریف ازاد کشمیر اور ان کے تمام کارکنان کو بستگان کو جنہوں نے دن راہ محنت کر دیے بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عہد امام گیا اور آج کی اس کانفرنس کا جو مقصد جو پیغام ہے وہ صرف ام کا ہے صرف اور صرف ام کا پیار کا محبت کا بھائیچارے کا مصابات کا خوبت کا جو صرف پاکستان میں ہی نہیں برطانیہ امریکہ میں جو صوفیاء اسلاف کا جو محبت بھرا پیغام ہے عالمگیر جو اخوبت کا میسیج ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں برطانیہ ہو امریکہ ہو گلف ہو ہر جگہ پہ اس میسیج کو عام کر رہے ہیں اور بلال رہے ہیں کہ جو اسلام ہم ان کا بھائیچارے کا محبت قدید ہے جو اسلام میں آتا ہے وہ پور امن ہو جاتا ہے جو اسلام میں آتا ہے وہ امن کا دائی بن جاتا ہے اور آج کی اس کانفرنس کے نقات کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں فرقہ باریت ہے قدر و غرق قریقی ملک عباسگاہ دل چکا ہے اس وقت ضرورت ہے امن کی بھائیچارے کی اور یہ امن قائم کم ہوگا کہ جب تمام مذاہب بیت المذاہب ہم اہنگی اور بیت المسالک اب ہم اہنگی ہوگی تب ہی پاکستان میں استحقام ہوگا پاکستان کی بغاہ آج خطرے میں پڑھ چکی ہے صرف اور صرف فرقہ باریت کی وجہ سے قدر و غرق قریقی وجہ سے شیعہ صنی کے نام پر لڑنے کی وجہ سے آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیہ ہوں بابا حرید الدین کا انشکر ہوں شاہِ نقشبہ ہوں ہمارے صوفیاء نے ہمارے پڑھوں نے ہر ایک کو سینے سے لگا کے عامل کا پیس ادام کیا محبتیں بانٹی ہیں اور پی صاحب کا یہی پیشن ہے کہ نفردوں کا خان نہ کر کے آج کس طور میں محبتوں کو تقسیم کیا جائے محبتیں بانٹی جائے اور پاکستان جو کہ اس وقت دہشتگردی کی ضد میں آشکا ہے یہاں عمل ہونا چاہیے تیار ہونا چاہیے سب کو ملکے رہنا چاہیے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور جن نظریات کی وجہ سے پاکستان مارز موجود میں آیا آج ہم نے ان کو بھولا دیا ہے اسی کے ہجار کے لیے اسی کے محبت بھرے پیغام کے فروہ کے لیے پیس سامنے پاکستان بھر میں پیغام کے لیے پیغام کے لیے پیغام کے لیے ایک پیغام کے لیے اور انسانیت کے لیے انسانیت کے لیے ایک ہو جائیں اپنی حد پر اکر کسی کی حدود میں نہ چھہیں کسی کی عقیدے کو نہ چھہیں اس وطن میں محبت کے ساتھ رہیں اس قرآن کرنے کے لیے پیر صاحب نے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے پیر صاحب بارش کا پہلا قدرہ ثابت ہوئے ہیں اور صوفیہ کا جو اصل پیغام ہے اصل چہرہ جو صوفیہ کا محبت بڑا ہے صوفی تو ہر ایک کو سینے سے لگا لیتا ہے وہ تو ہر ایک سے محبت مرد بھی اپنے قردار سے دارے اسلام پہ داخل کرتا ہے تو پیر صاحب نے وہی پیغام ہے کہ نکل کر خان کا ہم سے ادا اپنے رسل شبیری یہ رسل شبیری ادا ہو چکی ہے ہم سب انہیں مل کر ان کا ساتھ دینا ہے تاکہ پاکستان ہم ان کا گیوارا ماشاءاللہ اور تمام مہمانہ نگرامی قدر کو بڑی محبت کے ساتھ کچھ ہم جد بھی رہتے ہیں اور میں اظہار ایار کا سلسلہ سلوک ہوگا جن مہمانہ نگرامی قدر سلوکیٹ صاحب نے داء حد دیوؑ آئیں گے اور محبت دھرہ پیغام آکتا کچھ ہائیں گے شیطہ آتے ہیں تیرمن اورiston خمچی منٹی صوفی بیس کانینفرنس یزتماک شہر منصور آحمد صاحب شیطہ ہماری بلنے بلنے دنگڑے ملنے ایم آنخش گرینی بلنے سلوکا سفيدکورنی سفربی کاری چیز نیدی جانب خورنگیکن سوڈی وی دیگر کردام ایک عوانی باید اور تصالی اور مطاف نہیں سکتا موسیقی 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 میں بور ہمارے مجھے کو مجھے پتنے کے لئے لیکن ستاکتا ہے موسیقی – موسیقی لدينا مجھے انکلکوں کی مچھوشت کے لئے پر انتصار کے انترات پر مجھے ملکات کی مجھے جمالتے ہیں نکڑاتین حامل تو كل مسلمانتوں کے لئے اور اسٹا ہم مجھے انتبالے کے لئے ہمیں شروع کرتے ہیں ہمسید، ہم سکتظور و سے پاکستان ہمیں پاکستان المتحدث تک نخدرد زندہ کیونکہ یہ بہترین کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے اسلام علیہ وسلم 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 عل آج اس کامپنس کا انعقاد کیا خواجی مصدر اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دورائیں تو مسلمانوں کی تاریخ محفت اور اخلاس پیار سے بڑی ہے اور جس کی بڑی میسا آپ کو یاد بڑا میسا پر مدینہ لی ہے آج پھر ایسے ہی میسا کے مدینہ کی ضرورت ہے اور اس کا آغاز میرے عرشد جناب عمیق سید محمد علی مخالی نے کر دیا ہے آج ہی اور آپ یہاں کٹھے ہوئے ہیں کہ اہل کریں کہ آج اس میسا کی یاد کو دوبارہ تازہ کیا جائے تھا اور آج ہی اس دھر دیمان کو ام کا گہوارہ بنانے کا اہل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو کہ جو اسلام کے شباہ اور نواجیر کو پامان کر رہے ہیں ان کو دین محمد کا اصل اور اوسر جیرہ دکھانا ہوگا میں آپ کو اٹھا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ بہتر انسان بہتر نفوس تاریخ کا حصہ ہوں گے اور آج تک یہ تاریخ جب تک طلوع اور دروب کا سلسلہ جائے گا ہمیشہ یاد کی جائے گی آپ تو آج اس خوبصورت حال میں بہت سارے گیٹھیں تو اگر آج ہی یہ اہد کر لیتے ہیں کہ ہم جناب پیر سید محمد علی رضا اب غالی صاحب کی جھنڈے تلیق وطن عزیز پر اٹھنے والی ہر وہ آنکھ کو بھوڑ دیں گے جو اس گل میں تباہی کا باعث پر دیئی ہے بیس کانفرس آج اس اہلتان میں آزاز کر رہی ہے اور اس کو انجام آپ لوگ پہنچائیں گے لیکن سکھ اتنا کھونگا کہ جب بھی اگر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے موجودہ طور میں ضرور کا سعودہ کر رہے ہیں ہم اپنے اسلام کا سعودہ کر رہے ہیں ہم اپنے اسلام کا سعودہ کر رہے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جس دھرتی ماں کا سینہ جیر کر ہم اپنے بیٹوں کو بھر رہے ہیں آج اس دھرتی ماں کو ہماری ضرورت ہے پیر صاحب نے جو یہ قدم پھایا ہے آج آپ ان کے شانہ بشانہ چل کر وقت میں عزیز میں جو ہونے والے تحشت کرتی ہے اس کو قدم کرنے کے لیے جھنڈا اٹھائیں گے اور عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کردار اپنی پجدار اور اپنے تمام رویوں سے اس بل کو امن کی اور نحبت کی ایک مثال بنا گی اور میں اپنے اشیر کے ساتھ میرا تو نہیں میں جانے کس نے لکھا وہ لکھا کہ جب بھی کبھی زمین کے سعودے کی بات ہو جب بھی کبھی زمین کے سعودے کی بات ہو ڈڑچاؤ تم سین کے ان کا ہی تھا آج ہمیں پھر یزیدوں کا سامنا ہے اور ہم نے حسینیت کا برچم دے کر ان یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حصہ دل کر دینا ہے کہ ہم اپنے اصداع کے کارنا مقبولنے والی قوم نہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس وطن میں جو امن اور جو دوسرے حوالوں سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں ان تمام کو اپنے مرشید اپنے رحمہ جنابی پیر سید احمد علی رضا بخاری کے جھنڈے تلے ان کے شانہ بشانہ چند تک ختم کرے گی انشاءاللہ تعالی پہش ہوئے اب میں اظہاری خیالی دعویٰ در حام ہوں شیف لاتے ہیں سربرا جواد شمسی اپاہستان چیزمین پرکزی امام حسین کونسل جناب ڈاکٹور بزنپر بحثی صاحب جناب بیک صاحب جناب اکسید جاہبی صاحب جناب قدور شاہب ہم سب شکر دعویٰ برائید احمد حضرت فہر رضا علامہ سید عبیر رضا بخاری کیا ہے کیونکہ انہوں نے محرم میں جو سید و شردہ کے ایام بھوم اتحا کی بات کی میں نہ امیدی کی فردہ نہیں دے گا میں یہاں ایک بات کرنا جاتا ہوں کہ اس ملک میں جو بندی احمد حضرت بھی یا ان میں کوئی استعداد یہ تمام مصالف تمام مصالف فکر ایک پلیٹ فرام کے نیچے جمع اگر کس طناب تو وہ ہے زہشت گلدی کے مزدور سے تو جناب ہم مبارک بات دیتے ہیں شاہداد صاحب آپ کو اور یہاں تجھے ملکے تکیر بڑا طاقت باپی ہے شاہداد صاحب آپ کی بات کوئی سنے نہ سنے آج ایک گھنٹے گھنٹے میں یہ بات پہنچاتے میں ہوں سے ایک درخواست کر رہا ہوں کل ادبال ثقافت آدمی کانسل کوئی پرائیانیس ستوالہ دے سب سے مظلوم طبقہ ہے صوفیہ کا وہ صوفیہ کا پچھلے دور میں کیونکہ شاہداد صاحب کے دماغ میں صوفیہ کانسل پھنی اور محمد کی نمبر میں جا میرے بھائی مشاہدو سنجا پانچھو پچھلے دور میں زلدانی صاحب کیا چھلے صوفی کانسل پھنی وہ نہیں بنا سکے میں جناب محمد دلال شریف وزیر آدم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اس قورم کے ذریعے برخواست کرتا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ان لوگوں کو رحمہ بنائیں جسے محمد علی جناہ اور علامہ اقبال نے اپنا رحمہ بنائی تھا ان لوگوں کو نہ بنائیں جنہوں نے قائل آدم کو کافر آدم کہا تھا ہم پاکستان ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ایمان قربان نہیں کر سکتے ہیں یہی ایک درخواست کا دعا ہوں حکومت سے کہ خدا کے لئے صوفی عزم کی تنویر کی تھی کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور صوفی عزم کا اندیا جائے اور کل کے جو بوائدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران کا میں ملک کے نقیروں کی بہت ہوتی میں میں اس کا خیر مذنب پر مذنب پر وہی نکران کے اضافت کرتے ہیں اب میں اضافت کرتے ہیں اب میں اضافت کرتے ہیں سجادہ رشیم درباری آئے چشت نگر مضافتہ باوزادہ کشمیر سینئر لائے چاہدر پاکستان سیندی نون اوڑا باو مشاہد بین حضرت صاحب تعالیٰ پیر محمد صریف ششترہوں کے ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل پیٹھ کے امن کے حوالے سے مفتبو کر رہا ہے اور قائزے اور قدیسیں دلائش کر رہا ہے حالانکہ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا سامنا کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم سلام علیکم بچپن میں ہم جب آباس میں بچپن میں دوسرے سے ببادہ کرتے تھے تو اپنی سبان نہ کہتا ہے اگر بادے پر پکے پر شک کر جا ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو اس بادے کی خفتگی قرار دیا جاتا تھا لیکن بچپنی ہمیں کھان لے آئی کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں تیری سلامتی چاہتا ہوں اور اگرہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں بھی تمہاری سلامتی چاہتا ہوں اور اس پر ہاتھ ملا کہ اس بادے کا پختہ ومن نہیں تاہر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں نے سب محل نہیں نکل رہے گا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے گا بات لمبی ہو جائے گی میں پچھلے دلوں سنی نگر میں تھا دور ترشنے والوں نے مجھے بلایا اور کہا جید روحانیت پر مفتبو کرنی ہے سوفیاء کے مشن پر مفتبو کرنی ہے اور جب میں بیٹھا آیا تو ایک شخص مجھے پاس آیا کہا لگا جی میں اس دور ترشن ٹی وی کا ڈیزی ہوں اور میں بضبن ہندو ہوں تو آپ کو اس بات کا خیار رکھنا ہوگا کہ اس بجلس میں ہندو اور سکھ بھی بیٹھے ہو جائے تو یہ کس طرح کا بیغام ہوگا تو میں نے کہا شکر ہے اللہ تعالی سوفیاء کرام نے جو کردار ادا کیا جو چھتری موہیہ کی تمام مذہب نے اس کے نیچے آکر بنایا وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ سکھ ہے وہی کشنیر میں میں احساس میرے پاس عیسائی فوج کا کرنے لیا وہ عیسائی سمجھتا ہے مجھے کہنے لگا میرے گھر میں پرابلم ہے میں نے یہاں پر نسول ہے تو مجھے تعویز چاہیے میں نے کہا تعویز پر ایمان رکھتے ہو تعویز پر یقین رکھتے ہو تو مجھے کہنے لگا کہ خواجہ ایمیری کو دیکھ کر ہر بات پر یقین رکھتا ہو حقیر سمجھ کر مجھا دیا تو وہی جرام جدے گئے تو روشنی ہوئی ہمیں مڑنا پڑے گا اس خرقہ ہی نظام کے لب اس سوریہ کے نظام کے لب جو دلوں پر حکومت کرتا ہے جو ہاتھ و فاؤں پر حکومت کرتا ہے دنوں پر حکومت کرتا ہے تو ان کے آستانوں پر جائے ان آستانوں کو بھی آستانوں کے ذمہ داروں کو بھی اپنے زمد آکے میں بھانی پڑے گی اور یہاں جانے والوں بھی یہ سوچ لے کر جانا ہوگا کہ میں سراتِ مستقین کے حصول کے لئے ان کے پاس جا رہا ہوں ویزا لگے نہ لگے تو کام جنے میں چلے ایمان میں چلے ہدایت میں چلے اللہ تعالی ہمیں اس کی تصیلوں کا فرمائے میں اس کی تصیلوں کا فرمائے کہ میں آپ کو آپ کے کمام ساتھ جو کو بار بار پیچھ کرتا ہوں بہت مرمائے کوش میں اس حاج اشار کی دعویٰ حافی شیف راتی ہیں ممتاز رسرچ اسکورٹر ایزرٹی میمبر حضر قرآن بیمانوید پاکستان موظم نورید فاجمہ قابض باللہ علیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالو الہ کرمتن سوائن بیننا و بینکم صدقاللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی ازت مال فیر سید علی رضا بخالی صاحب مؤسس نمائندگان حکومت مشاعق قول مائے کلام اور انتہائی قابض میں مہمانا نہیں درامی قدر اللہ ربولی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربولی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سنت کو زندہ کرنے کی آج جمالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبی کھول کر ادا کریں میرے لئے یہ بات انتہائی قابل سب افتخار ہے کہ میں ناچیز ان مبارک اور ان عظیم المنطبت خستیوں کے ہمراہ ظلم و بردریت اور دہشت گردی کے انصداد کے لئے امن پیل مطالب اور رباداری کے فروغ کی سہیم میں عملا آج آپ کے ساتھ ہوں اس کے لئے میں پیس سید علی عزب خاری صاحب اور سوفی پیس فورم کی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا وقت کی تنگی کے پیشن حضر بہت سی باتیں سکپ کر کے میں صرف اس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں ہی جو میری گفتگو کا حاصل اور مقص ہے کہ ہدایت کا آواز شعور مقصد سے ہوتا ہے ابھی ہمارے میڈیا کے بھائی کھڑینوں نے سوٹس ریکارڈ کیے اور نے پوچھا آپ کیا ہم تو آئی ہیں یہ کانفرنس کیوں مناقب کیا رہی ہے اس کے اقراضوں مقاصد کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ اسلام دین امن ہے اس کا پیغام محبت موتت علفت بھائی چارہ ہمدردی راستگوئی اور حق حق گوئی ہے یہ ایک انسانیت کے قتل کو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کرا دلتا ہے چیئے جائے وہ کسی بھی دین کسی بھی ملسک کسی بھی مسئلت کسی بھی رن کسی بھی نصی یا کسی بھی قوم سے اس کا کامل ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیر سید علی اعظم بخاری صاحب جیسی ہستیاں ایک ہی شیر کے اندر اگر میں اقبال کو کھوٹ کروں تو اقبال نے کہا تھا کہ نبو جنکر کا کوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیعتا لیے بیٹھے ہیں اپنی آج سینوں میں اور آج پوری دنیا کے اندر یہ صوفی پیس فورم کے تحت وہ پیغام عمد اور پیغام روحہ داری کو عام کرنے کے لیے نکلے ہیں جو اس وقت کی اہم تریب ضرورت ہے اور وہی پیغام حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طالب القادری مرتض اللہ العالی پوری دنیا نے پھیلانے کے لیے اس وقت کوشہ ہے یہ صوتی آئے قرآن کیوں بار بار عمد کی بات کرتے ہیں یہ کیوں محبت کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے جو آئے قریمہ تلاوت کی سورہ آل عمران کی آئیت میں 64 کا سٹارٹ کا خوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا اللہ عبدالقریم اس میں اشارت فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں تو آج اگر اللہ عبدالقریم نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے تو سوچنے کی بات لی ہے بحثیت مسلمان کے آج ہم اس پلیٹ فارم پر سب کو جمع کیوں نہیں کرتے کہ جہاں پر ہم اس دین کے پیروکار اندر کھڑے ہیں کہ جہاں مرتع کے حقوق مطالعین ہیں جہاں راستے کے حقوق مطالعین ہیں جہاں پر ہمسائیوں کے حقوق چالیس گھر اس طرح چالیس اس طرح چالیس سامنے چالیس پیچھے ایک سو ساٹھ گھروں میں بلا تقسیز مذہب بلا تقسیز رنگ بلا تقسیز نسی پیغام محبت دے کر کلیکٹیویی ڈیولک کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آج ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو جاتے اس ایک ایجندہ کی طرف چند لوگوں کے لئے آپ کو تاہیر میں لے کر جانا چاہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھی جا گیا نہ صرف انسانوں کے لئے نہ صرف جانوروں کے لئے بلکہ جہاں جہاں رحمت العالمین کی ربوبیت کا چرچہ ہے وہاں آقا علیہ السلام کی رحمت العالمین کا صدقہ میں بڑھتا ہے ہم نے رحمت قبل وقت وہ تھا کہ جب وقت کی پھیلنی سے آلی اور کردشے لیلو نہار کی بڑی امیوں میں ڈبے انہوں جو زباد کے سب رنگ قرم سے گرتازی حصیف پر ایک لفظ نمودار ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چار دام قالم وقت دعا کا اجانہ پھیل گیا ان کی علی کی غنر کی اخلاق کی تہذیر کی شعور کی عمد کی رباداری کی اور حسن کی وہ بستیاں بسیں ومن آکھوں نے دیکھے کہ وقت دعا کے نور سے تمام قالم جنگ کا اٹھا اور جیسے یہاں میرے بھائی بات کر رہے تھے میساق مدینہ کی تو میساق مدینہ عمد اور مذہبی رباداری کا ایک ایسا چارٹر بن کر دنیا کے ایک کرداز پر نمودار ہوا جس کی مثال آج تک دنیا کو کوئی بستہ دین نہیں دے سکا جب ہوتی ہے زمینوں کے حقوق متعین ہوتے ہیں فصلوں کو کارنے سے منع کر دیا جاتا ہے بچوں عورتوں بڑوں کو امان لے دی جاتی ہے جو گھر کا دروازہ بن کر رہے اس کو امان لے دی جاتی ہے مکہ پتہ ہوتا ہے اور وہ لوگ کھڑے ہیں جو اپنے جرد پتز یاد رکھے کپ کپا رہے ہیں تھر تھرہ رہے ہیں مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دینِ ام لے کر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس کی مثال پیش کی شجد حجد ہر چیز کے لئے رحمت اور پھر کیا ہوا کہ جہالت کی کبر کی ظلم کی جبر کی بھی سی رات صبح رحمت کی پہلی کے نوکے آگے ہار دی ہم نے دیکھا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عرب بدوں کو ہمیں سکھا دیا کہ جو ام و آشتی کے نام سے نابلت تھے تھوڑا سا آگے آئے ہیں بغدال تہزید کا مرکس بنا بخارہ عرم کا قاسم سمرکن گنر کا ممبا اندرس سمرکن کا ماخر ایران مارکت کا مرکس اجمیر عشق کا مسکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کہ ان جیسے صوفیاء کرام سکھوں ہندووں اور تمام مصالق اور مصالق کے لیے حاجت روائی کا بیڑا ہوتا کر دنیا میں محنو آشتی کا پرچم لے کر لیتے ہیں ابن علیہ وآلہ نے کیا کیا علم باردہ حسن بحسین نے عشق تقسیم کیا ابن سینہ نے سائنس پارڈی غزالی نے تسبق سکھایا ابن حیشن نے تک تقسیم کیا میں یہ نام اس لیے نہیں لے رہی کہ مجھے آپ سے کوئی داد یا تقسیم چاہیے یا میں کوئی موتے موتے کا الفاظ عطا کر کے کوئی مفخم جلے بول کر آپ کو مرگوب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں پیشنیشن سیکٹر سے ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت یہ ابھی بات میڈیا کی ہو رہی تھی جب میں کسی بچے سے پوچھتی ہوں کہ تو میرے اور آپ کے بچے جو ہم جیسی ماؤں کی گورت میں پر بات چڑھ رہی ہیں وہ کہتے ہیں I want to be a spider man I want to be a superman اور لڑکیوں کی بار بھی دور آئیلیے ہیں انہیں کیا بتا کہ یہ زہرہ کیسے بنتے ہیں انہیں کیا بتا محمد بن قاسم کی ماں نے اس کو کیسے پر بات چڑھایا وہ ہم کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں اور جس کربلا کی بات کرتے ہیں جس کربلا کو کربلا تک تو امام حسین علیہ السلام لے کر آئے مگر کربلا سے واپس مدینہ تک سیدہ زیدہ سلام علیہ وسلم لے کر گئے وہ کردار ہماری جہاں مہتے محبود ہیں یہ نام وہ نام ہیں جو ہم نے دینے ہیں کیونکہ ہمارے آئیڈیلز ریپلیس کر دیئے گئے ہیں دہشت کر دیئے گئے ہیں اور اس کی ادوار کی طرف شیعہ سنیت مسادہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں میں بہت پور نہیں میں محسنیہ کی بات نہیں کرتی میں بربا ہی نہیں میں کشنیر کی نہیں بات کرتی پنٹی میں کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہیں صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت جاؤں گی شیعہ نظامتی کے ان لوگی چھے سو چھے ہجری نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھے سو چھے سال کے بعد اس دنیا نے آئے انہوں نے چھے کتابے لکھی ایک کتاب کا نام پیرا نامہ ہے اور اس کتاب میں وہ یونانی سکندر کا ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک آریل شہر کو ایکسپلوڈ کرنے کے لئے لکھلا اور جب وہ اس شہر کو تلاش میں نکلا اور اس کو شہر ملا تو اس نے دیکھا کہ اس شہر کی کوئی وسیل نہیں ہے اس کے بعد کوئی دارواں کوئی پہرے گار نہیں ہے اس کی کوئی دروازہ کوئی کفل نہیں ہے وہ اندر ٹاکی ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ کھیت اور کھلیاں میں ہمارا رہے ہیں باگ کھیتیاں ہری پہلی ہیں مگر نہ کوئی پہہدار نہ کوئی کسان نہ کوئی رکفالا نہ کوئی محافظ دکانیں موجود ہیں مگر جو اراد نہیں ہیں یہ کیا ماجرہ ہے وہ اتنا تریشان ہوا اس کا خود تکاک استقباد کیا گیا اس کو ایک آلی شان محل میں لے جاکتے ہیں وہاں چاہتے ہیں اس نے اپنی تریشانی جب شہر کی تو اس نے پوچھا ماجرہ کیا ہے اور یہ ماجرہ میں کی سمجھتی ہوں کہ آج اس بھی صوفی بیس فوراں کا مقصد ہے وہ ماجرہ کو انہیں اس طرح سے بیان کیا کہ ہم اس شہر کے وہ بازی ہیں جو ضعید دیندار لوگ ہیں جو اسلام کے بیروکار ہیں اور راست بازی ہمارا شیوہ ہے ہم کچھ رمی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے اللہ کی عطا کرنا چیزوں پر کانے اور خوش ہیں آجزوں پر درمانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بیکار سوال نہیں کرتے جب ہماری وجہ سے کسی کو دھکھ یا نمسان پہنچتا ہے تو ہم اپنے مال اور اپنی ہمدردی سرس کی تلافی کرتے ہیں ہم میں سے کسی کے پاس ایک دوسرے سے زیادہ مال نہیں ہے ہم ایکول سٹیٹس کے لوگ ہیں دوسروں پر امڑی نہیں اٹھاتے ایب جوئی نہیں کرتے سلطاروں کی ویوب کا حیاء کرتے ہیں دوسروں کی سلطر کوشی کرتے ہیں وہ مقاری ہمارا شیوہ ہے بلی کی طرف کسی کے امڑائی نہیں کرتے مناسک داموں کی سوال زیادہ دیمان وصول نہیں کرتے کسی کی غیبت نہیں کرتے ہم دردی کرتے ہیں اور دوسروں کے کاموں میں تجسس نہیں کرتے جانتے ہمارا کوئی واسطہ نہیں کوئی دلہ بان نہیں مویشن ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اور روچھے جاتے ہیں اگر اس طرح کی قریباً ایک سو پیپیس چیزیں ہونے کے لئے آخر میں سکنٹر نے جب یہ تفاصیل سنی تو وہ دنبو کو پہت لیا اور خود سے سوال کرنے لگا کہ اگر یہ میں انسان ہے تو پھر ہم کیا ہیں میں بھی آج آپ کی لئے لطاقتیں فکر دینے کیلئے یہاں آئی ہوں کہ اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جو جو بہت کا شکار ہوتا جائے گا اب طریقی طرف جائے گا بدحالی کی طرف جائے گا دہشتگردی اور پھر ناو فسان کی طرف جائے گا مگر اگر آپ علیہ السلام کے گورت چیز سو چیز سال یہ بات بھی ایسا مرشہ کائن کیا جا سکتا ہے تو آج کیوں نہیں صرف اس شعور کو اجادر کرنے کی ضرورت ہے اور پیوستہ کے قدم سے قدم ملا کر ایسی تنظیموں کے قیام اور ان کے فروغ کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں ہمارے آلم کے لئے باہی رواداری کے لئے اور امن بین مسالے اور امن بین مذاہب کے لئے امنی طور پر کوشا ہے اکبال کا ایک پیوان دے کر اجازت چاہوں گی اکبال نے کہا تھا حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو ہے انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا بہت شکریہ آج کیس صوفی پیس کورنفرنس میں وزیراعظم پاکستان میم حمد نواز شریف صاحب نے جو اپنا پیغام دیجا ہے اور تو میسیج آج کی اس کورنفرنس کے شرکا کے لئے ہے وہ آپ تک جانے کے لئے وزیراعظم صاحب کا بیغام شریف لاتے ہیں سید محمد اکرم شاہ صاحب کیف ایگزیٹیر روزنامہ کشمیر لینک آپ شریف لائیں اور وزیراعظم پاکستان میم حمد نواز شریف صاحب کا بیغام محمد وزیراعظم پاکستان میم حمد نواز شریف صاحب نے اس صوفی پیس کورنفرنس کے لئے پایغام محمد باید ہے جو میرا اوام پر کسا ناتا ہوں obra commissions سب جوreas ladies and gentlemen peace interreligious and inter faith harmony need of the time میں مجھے اور ہی ایماری ہمتا ہے کہ یہ دوری میں شہر کرنا ہے میں شہر کرتے ہیں جمعید کی مجھومتا ہے جمعید کی مجھومتا ہے ایماری ہماری تکلید کی مجھومتا ہے اس کا مقابلہ حکی شکوش مقابلہ کیا پیشتر بھی سپسیات شاند کیا اور پیشتر کونکہ منتظر بھی ایک اجتا ہے کیونکہ مقابلہ گیشتر واقعی عجب اینجاب اور ایسان اپنی دیگر میں بھی ریگروں اور پاکستانی کیا مجھے ایسی طرح کی طور پاکستانی کیا ہماری ایسی طور پاکستانی کیا ایسی طور پاکستانی کیا جیسی بیشترانی ویرمانی ہم تک رہا ہماری ویڈیوی آنے کا مجھے شکریہ مجھے ایسی طور پیورا ہماری ایسی طرحان کو اس کینے تک رہا ہماری تماما کیا سکر مجھے بھی کسی طور پیورا ہماری ویڈیوی آنے سے کسی طریقہ سکر مجھے مجھے پاکستان فائد آباد اکبال سلحری صاحب شریف آدی دو لفظ کے ایک دروں گا شویر اندائی اہلین مدانشہ ہم بیٹھے ان کے سامنے اظہار سلچالی مضابق اور جنہوں سے رہاری کی ایسی ہے کہ جنابے ہماری سلطشان مہتشن جناب سلطشان بغاری صاحب نے جو میتن سجائے اس کا انعام ہم نے امن محبت ایمر رائٹس اور انٹرپیٹ تھا تو اس میں یہ ہے بڑا دراصل طالب سوفی عظم کا فلسفہ ایکچویزم کا فلسفہ ہے دنیا میں مارٹرزیشن دوسرے فلسفرز آئے گئے بڑا آسان فلسفہ ہے ایکچویزم حقیقت کا فلسفہ ایک ایسی حقیقت جو کبھی من میں بیٹھ جائے تو جنب کا راستہ دکھا دے دنیا سے تمام دلدیات سے حفوظ کر کے ایکچویزم کا حقیقت کا فلسفہ اگر کہیں من میں اتر جائے تو گمبتی خزرہ کے مقین جناب سلطارِ وعالم محبتی قینات سربے دھوکین پاکمہ گدار کے سرکی اولیاء پر ان کے قدموں میں بیٹھنے والے اولیاء کے سرکے اور دربیشن کے سرکے کتب و عبدال کے سرکے اور پر سیانے سوفیوں کے سرکے کہیں ایک بار دن پر ٹہر جائے تو کہ وہ ایکچویزم کا راستہ اسی دعا اس کو اپنی منظر کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر ایک سوفی اپنی خانگاہ پر بیٹھ کے کرتا ہے حقیقت سوفی کی خانگاہ سے سوفی کی بیٹھنے سے محبت پر ڈالی ٹھیکہ سبق اس کو منظر کی طرف لے جاتا ہے تو مجمعن بجھونہیں تذکرہ آج بھی اس کا مہتر یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر میں کچھ اس پنسلے کی بنیاد رکھی وہ دراصل وہ پیغامِ ربِ خدا بندی کا پیغامِ حقیقی تھا جو کسی انسان کے مند کی اندر موجزن ہو کر اپنی اصل پیار کرتا ہے اور اس کو سنپنزل کی طرف لے جاتا ہے دروان اپنے حبیب کے صدقے پائٹن پاک کے صدقے فقیوں کے صدقے اور جناب سید بخالی صاحب بخالی صاحب کی معیرت میں ہمیں اس طرح کی صریحے سے آئے بڑھنے ہی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں جانے کی پر پیغمبر میں پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات سوفیزم پائندہ بات سیکریشن پیش کریں گے سیکریشن پیش کریں گے سیکریشن پیش کریں گے سوفی پیس فورم چیف لاتے ہیں عزت پاک ڈاکٹر بادر مونی یہاں مشاہد نے بات کی کہ آج ایسے مشاہد کی ضرورت ہے جو دین کی شمعہ کو اس طرح روشن کریں جس طرح ہمارے اسلاح اور اقابرین نے کیا تو الحمدللہ اپنی اس عمر میں جو کہ وہ افوان شباب میں بھی ہیں الحمدللہ ہی ہوں نے جو مرون ممالک میں دورے کیے ہیں کئی درجنوں لوگ مسلمان کی ہیں اور یہ ایک کا کریڈٹ ہے اور یہ آپ سب کا کریڈٹ ہے آج ایسے سبب والوں کو کریڈٹ ہے صبح اکرام کو کریڈٹ ہے اور امریکہ جو کہ باون سٹریٹ پر کسپل ہے جو یہ آج سے لے کر سانٹرانسسکو تک الحمدللہ نے کام کیا ہے اور دین کی شمعہ کو اس سبب کے اور اسمان کے محصب کو روشن کرنے کی یہ اپنے گزار ادا کر رہے ہیں ہمارے سب کی یہ خاشہ اور سمانہ ان کے ساتھ ہیں اللہ اللہ ان کے علم میں ادافہ فرمائے اور ان کا ساہہ ہے شبک آمد سنت پر علیہ السلامیہ اور اسلامیہ پر تا دیرکان ادافہ فرمائے آمد سانٹرانسکو 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 موسیقی 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 frontline soldiers who bomb forces, police, rangers, etc. of Pakistan laid down their precious lives No.13 The participants assaulted Pakistan to take further steps to tighten the security of its ranks kindly raise your hands Thank you very much 今日£ am i.s. à دعوت رہا ہمتشید پر آتے ہیں گرٹی سپریگر بردوستان اسیلوی عزت پاپ مہتر پر مغام عبدالفردوس برزین جسان نمو دوست علیہ السلام علیکم حاضرین اسلام علیکم اس طرح ہمارے اس پر دانشوروں نے اس کانفرنس کے بارے میں اور امن کے بارے میں جس انداز میں بات کیا جس محبت اور بائی چارے کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے انہوں نے خل میں ہمارے جتنے حضورین اور ہمارے جتنے اسپاروں اس کیس کا ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکایا اللہ ذہنہ نے اس کے طور پر ہمیں کیا بتایا تو کسی جیس کو ہمیں آگے دیکھ جانا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اسلام کو پہلانے کیا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم محبت اور جو ہمیں درس دیا ہے اسلام میں اس چیز کو ہم آگے لے جائیں اور اس کانفرنس کی نکاز پر میں فیر صاحب کو بارت بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کہ ایونٹس ہمارے درمیان ہم منکت کریں اور اس کو بہتر طریقے اور سارے مسلمانوں کو ہم ایک پلیٹ فارم میں لائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے درس یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباس دونوں کو لے کے چلیں جو کہ بہتر ہمیں ایک معاشرتی اور ہماری جو سماجی کمیہ ہیں وہ پورا کرنے میں اسلام جس طرح میں کرتا رضا کرتا ہے شاید کوئی مذہب کرتا ہوں ہم ایک اسلام کے دائی اسلام جو میں سبح دیتا ہے ہم اس چیز کو پالو کریں ہمیں کیا ضرورت ہم فرقے ہیں کون سے فرقے ہیں یہ چیزوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہمارے ملک کو تباہ کر دیا پورا دنیا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کر کے آ رہے ہیں ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں تو اس چیز کے لیے جس طرح بیر صاحب میں اس پیس کانفرنس کا انقاد کیا واقعی ایک ضرورت پی آج ہمارے ملکوں بھی ضرورتا ہے اسلام کو پالو کر رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں ایک اسلام کے جو ہم پالو کر رہے ہیں ہم اسی میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں آج ہم مسلمان پورا دنیا میں اگر کئی ان کیا دیں تو ہم کہتے ہیں اچھا مسلمان ہیں آپ کو سروب بھی چلے جائیں آپ کی تلاشی ہوگی یہ ہمارے کے لیے اس چیز کے لیے ہم نے اسلام کو اپنے اپنے آپ کو خود دیئے ہیں ہم اپنے آپ کو اس طرح نے پیش کیا ہے ہم اس چیز کو امن کے طور پر بائچاری کے طور پر اس کو آگے لائیں تو ہم ایک اچھی معاشرے کے طور پر جانے نہیں ہیں ابھی آج کل ہم لوگ دشتگر کے طور پر جانے جا رہے ہیں پورے دنیا میں ہمیں دشتگرد جو پاکستان سنسل کہتے ہیں دشتگرد ہیں تو اس چیز کی بہتری کیلئے میں مبارک پاس دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گے اور آگے بہتری کی طرف جائیں گے آگے بہتری کی بہتر ہوں گے آپ سے اس اقبال کریں تاکہ بتا چلیں آپ چھکے نہیں آپ بہتر ہوں گے آپ بہتر ہوں گے بہتر ہوں گے بہتر ہوں گے آپ کی طرف دنیا میں اسی طرح ک美國 کو علیہنی کے لئے ت 사건 ش��는 پیش آر ای sینی ہے موسیقی امید اس کے لئے ، نماز میں گفتہ ، روہو سکاری ہمارے وال sociais ہوںی لئے ان کی تحقہ ، پگیارا کے لئے ، مجھ سے ، لت کا افتار ذری توڈیز میں پھلے ، سور کاری 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 ب chimعود لئے ، جس سے Tam مجھتے ہیں ، لیا باری آجا ، یہ حصول کے لئے ، تہاک یہ جو رہایی پہلے اور مجھتے ہیں ، جب کاری 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 ، مباشئن میں پاکرام کردے کم اللہ علیہ وسط ومر مجھے مجھے چیز ساتھ غور مجھے من طرح قرآن پاکرام کردے ہیں نیر حرد بچتا ہے ساتھ ہوں نمیروں جب ایسا ہی تتابع مجدد شامل اشترا جزاً تجربت مجدد شامل مجدد شامل مجدد شامل اگر ، این فائم ، مجدد شامل اور مجھے تلویر دے رہنے کے ساتھ پر بنیولی ت This Myel fold ایمانیوں کا اعلانی بگی اچھڑا متنابی کیا نائمی طور پر پر بنیولی کیا پر بنیول نموڈ کیا جدوری جنوبا رہنے بیشتہ اکی کیا کسی کے ساتھ پر پڑی یا میگر جنوبا اکی مدلی لگتراکی اجگر اقلب اس کے ساتھ اجگر ستھ امم ہماری داریمان میں اگران کی حیرت مجھے کوئی اکرمان کی خارجی اور دشاؤلی چلا والجگوش پر روز اسی کے بعد ۔ مثالی ہمیں پہلے 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 پلے پورے چینری Zelہہر مجھے چینری ہوگا چینری چینری ایک باستانی ہے کیا پہلے پہلے پہلےså کی دنکارہ چینری ایمید باستانی ہے اچی اے وقتی غورلوں آپ کے قرد کو کچھ مپدین آپ کو پنی ڈیوزار آپ کیا معلومتی آپ دنکارہ ہمیں ہمتونے لیکن ع игра ایک تصول اللہ مجہورنی ہے مجھے گاہ روز میں نے ملالا کیا اور دیاری طور پر ہمارے دیارے میں جیسے ہی سوچے ہیں اور ہم جاوری میں یہ پڑیش بھی انتظار ہے اور اس کے لئے میں بھی مجھے گیراز میں ملتا ہے کہ ۔ But we show and can take a step in the right direction. A step towards a peaceful world desired by now. Inshallah. In the end, میں صرف مجھے پتا ہے تو آپ سب کا شکریہ شکریہ دار کرنا ہے اور جس ایک مسئل دینا ہے ایک ہمبل ایفرٹ ہے میری اور میرے دوستوں کی اور میں بلکل جتنے اس میں اورنائز کرنے میں کوئندیٹ کیا میرے بہترم جناب سے ایک ہمبل ایفرٹ ہے جس کی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہے across the world اور جس کی ضرورت ہے اللہ کے اسلامیہ پاکستان پاکستان کو اس وقت سٹیبیلٹی چاہیے ہم پاکستان کی سولیڈیٹی کے لیے اس کو کٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو بچانے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور وہ تحفظ جب تک پیس اور سیکیورٹی کی بات نہیں کی جائے گی آمن کی بات نہیں کی جائے گی انٹر فیس اور پینل مصالف آمن کی بات نہیں کی جائے گی یہ پیس رسٹور نہیں ہو سکتا لہذا اس کے لیے پوری قوم ہو پوری قوم ہو اس میں اپنا حصہ لانا چاہیے یونائف ہو کر اتفاق و اتحاظ اٹھولمنٹس کے فروب کے لیے اپنا قدار ادا کرنا چاہیے یہ پاکستان کی آواز ہے پاکستان زمین کی آواز ہے اس آواز پہ ہمیں ہر خلق کو لگ پیٹھ کر رہا ہے جب یہاں ہم یونائفوں کے سفاظ کے لیے تو اس کا حضر مصالف اس کے صدرات اتراستہ گروپ جائیں گے ویسٹ میں جائیں گے ٹیس میں جائیں گے مجھنیس میں جائیں گے فاریس میں جائیں گے لہٰذا میں ایک روحانی بات جسٹک ترس دوں گا کہ ملت اسلامی اور پاکستانی کا سپیچوالیٹی سوفینزم تصورف قولیاء ان کے فیض بڑا قیرہ تعلق ہے میں یقین سے کہتا ہوں ملت پاکستان جب اس طرح کم ہے یہ استحقام اور اس کی بہاریں پوری دنیا کو عامل کا دہوارہ مانے میں ممیت و مامن ثابت ہوں گی میں مگررین کی باتوں کی ترزالہ بڑی اچھے باتیں ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کو اور میں شکریہ آدھا کرنے کا پرائنسٹرال پاکستان میاں محمد نواج دیر صاحب قائل پاکستان اور ان کا آفیس ہمارے ساتھ بلکل اس کو انہوں نے اس کے والا سے کچھا ہمارا ایک وارڈنیشن تھا تو ان کے عدد ایسے پروگرام آوڈیڈلیس طرح بسواریات نہ ہوتی ہم بلکل اس سے باختار ہے کہ وہ دیفنیٹی سپارٹیس پیٹ بھی کرتے پر کوئن کا محسن مہتر مکملہ صاحب پڑھ کے سنایا میں اس کے شکر بزار ہوں اور میں بلکل یادہ کروں گا کہ نیشنل سپری کونسل اسٹیبلش کی گئی تھی دس پنہ ساتھ کے لئے اور پتہ نہیں کندر ہے کم ہوئی ہے ایک تو اس کو تلاش کر جائے کندر ہے اس وقت کون سی پائلوں کے بیچے کہاں کبھی پڑی ہے اس کو دبارہ سے زیادہ کہ بہت سے کام کیا جا سکتا ہے اس گروہ کے لئے دوسرا نیشنل پیس کمیشیفہ انتر فیتھ ہارمانی وہ آپ نے بنی ہوئی ہے انٹرین مینسٹری کے ستا اس کا کچھ سیٹ اپ ہے لیکن اس کا چیر میں بنایا جاتا اور بچارہ پیدر چیر میں ہوتا اس کا کوئی آفٹس نہیں ہے کوئی اس کا چیر میں نہیں ہوتا بس ایک وہ نام دے دیا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو یا اگر وہی نیشنل پیس کے میری پانی انٹر فیتھ ہارمانی اس کو اگر اگر صحیح سٹیبیش کرنا تک بھی ٹھیک ہے اگر وہی نیشنل پیس کون سٹیبیش کرنے شکیل نہیں چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اینیشنل پیس کام کی ضرورت ہے یہ وقت کو ضرورت ہے کہ بجو اور آپ کس کی ضرورت نہیں ہے کس بر کو ضرورت نہیں ہے ناچھن تو دوسرا نام لے رہے کے بات کی میں شکر بزارتی میں اس قابل نہیں ہوں میں تو ایک برکل ہے کہ اس میں اپنا کنٹر بیشن کو کرنا چاہتا ہوں اور یہ کام وہ ہے انٹر فیتھ آمنی کا پیس کا ڈالڈرز کا سٹیبیرٹی کا ایڈیٹی کا یہ کام ہم فیدن کنٹریش امریکہ میں یورپ میں پاکی امالت میں سلسل سختہ رہے ہیں اور یہ محبت کے پیغام انشاءاللہ ہم عام کرتے رہیں گے میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچیں تو لہٰذا ہی انشاءاللہ اس کا فالو آف کریں کانفرنس کا کانفرنس کا کانسپ سمجھ رہے ہیں جہاں ہزا پیٹھیں انشاءاللہ ہم حضرت سب بیٹھے ہیں یہ بہت ایمپلیکٹول اور ہمارے جناب نواز بیرسا بہت ماشاءاللہ زیر شخصیت ہیں یہ سارے سمجھتے ہیں کہ کانسپ کا فالو آف کریں کانسپ کا فالو آف ہوتا ہے اس کا فالو آف ہوتا سوشل میڈیا پہ ہمارا بشکر بزار میکنٹ میڈیا کا الیکرونک میڈیا کا اور انشاءاللہ اس کا تسلسل ہوگا اس کا میمورنٹ اس کے جو بلکل اسٹوریکل دیکلیرشن یہاں جناب نواز صلی اللہ جاری ہوا اسی حضر کے آدم میں تو بلکل اسٹوریکل دیکلیرشن ہے اس کام پوری تسلسل پوری جد و جہل کے ساتھ پورے ڈپلیرشن کام 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 کریں انشاءاللہ اور اس کام پاکے جاری بیٹھیں گے آپ کی ڈائیڈنس میں میں بی سی کار شکریہ میں نہ بھی دے سکا میں چاکٹر بدل منیف صاحب آپ نے لاہور سے آگی بڑا تو ریپیٹ کیا ایک ایک خطہ میں شکریہ بزار اللہ اللہ میں اس کاز کو آگے بڑھانے کی ملک ملت کے پاکستان کے ملت اسلام کے کے موسیقی 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 اس لئے امید کافیتا ہے جو آخر یا اندار یا فوجسا ہے امید کافیتا ہے جو آخر یا اندار یا فوجسا ہے یہ معلوم ہے وہ مقصد اسی طور جانسون کیا چلی عنا بارتا ہے اور بارتا ہے اس بو یہ برزق روم مستویح اس لحظی اللہ. حضرت دانتا ہے اس کے دور میں ڈاچوم، حضر دارتا میں دارتہ کرتے ہیں نے عبر شکریہا کیا بیاست میں جیشتیا، سیارتھارڈیا، بنیشتیا، نخشباندیا، جیستشترین موسیٰمین، جیشترین چیز، جیشترین چیز کے دوری چیزر موسیٰمین جائیٰ پیگر مختلف ہیں میرے یہاں ہے ہاں موسیقی سیسی موسیقی części نگار آگر 3 سیسی قیم صورتی جائی موسیقی 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 انسی جائی جائی اس سے�فی کیا کہ یک جی۔ لازمی زجاج new مثالی مزیزشpower俱 علیتی ج 삼کشتور ساب kasih پراہ نااصد آواؓی تاویک ٱھیک ہی ہے گوڑا ہے کہ بابا نمیانے کیا ہے کہ وہاں کیا کہ وہاں ہی سیتا ہے اور ہی آپ کو فرام کیا جیساں مکتابیک حقوق جیسی جیسیلқ آجانے کیا جیسی پر جیسی جیسی ڈیفر مجھے علیہ دیگہ سیگہ مجھے ایرادتی بھی نیگہ 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 چیز نیگہ 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 موسیقی 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 کیونسی موسیقی بشایده پوچیدم، پوچینام، البهل haar بازینwarzان هم شهورتهم RE کے لئے بہت شہریانا ہے بہت شہر۔ اس میں ہوتا ہے سلام کیا سلام ہے استقائی رسول علیہ مل 很 شخص کسید کیلئی کہ ویسید لیکن جسد مجھے کیا بے ایرانی ایسی طرحی بینایان کاریانا جب أوی آمستان اور ایرانی ایرانی مریم فرکتا اور ایرانی مریم نمید میں وہاں تک ختم ترین چین وہ سین کی اس کے لئے ایسا زیادر مرکو آئیم مجھو آئیم اور بیٹی فوری نہیں ڈیو آئیم گمگوہی تیزیر مقصورات مقصورات گمگوہی جلیو آئیم جلیو آئیم محمد ڈیو آئیم کشتی بھول رسول اگر انتظر مоїد طرف کسی کی ساتن ، اگر ان اتفاقی کیسی بزرگام اگر انتظر تفوت ہے جلlaughter ، ایمور کسی قوام بخوصوان اگر انتظر کہ ہم موم سنهایه بیانت میں این ایک ن好吧 ناظر کی معای کی بیانت میں مجمع کرنے والم غلیث ناظر کیجہ ہم میں ایسلاح ویرہا کنی متول کے سا willst سلام علیکمو اسلام علیکم وغلیخم اسلام علیکم پیش بیانت میں ایسلاح ویرہا خود مجموی نیسی تیاری پیش بیانت میں اسلام علیکم میں ایسلاح شدت دوسر من سلام علیکم سلام علیکم ۔ ۔ ، خیالے دینار ہے کوئی ومات عنہ علیہ اللہ ڈحوال لیسل کے لئے توانا لیسل کی طرحہ مستود کی طرفی سلمz سلم کی میں باستی معلی باستیٰی بہتی لوگ بنیگ دارا و لیسل نبیغلی باستیٰ عنہ باستی اسلام باستی کنی کی اور پاستیٰ عنہ پیوسر ہماری وہ زیادہ ہیں جب کھلی ہو جایے ہیں جب پاکستان میں جاندی ایسلائی ہی ملتے ہیں آج شکریہ وکلاکہ مجھے ایسا ہے کہ ہی ایسا ہیدی اور بیغیر ہی درستان یقافی تقریبت یقافی مجھے ایسیم درستان ایسیم لاظر سورسی کلادة سولادی لازم موسیمی ایسانی داری و بھائر داری جواری نیج کنین ذو موسیم سے موسیمی طریقہ موسیمیogی موسیمیست نیجا ، ایسان لابی آن ، حروم نیجا ، نیجا آسف البوم ، حروم سنوران، داری موسیمی ذری ، جب ، تانی، جو صور حرومي سنوران؛ ہماتر ہے انترہایت دیالوگ انترہایت دیالوگ انترہایت دیالوگ موسیقی 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 جعوری ہے جسے آپ اس فرمائے کے لئے فیصلہ ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ میں اتمام کیا ہے اجوان اللہ ڈیوٹ بطSurсылالہ کامالے والدار اور اسلام جو سمتیلی م LY nu ہوتا ہے این اللہ چاہتھ سکتا ہے اسلام ہے اور بہن سبس ڈیوٹ شکل بہت سے اگلی مجھے سے کہتا ہے آپ اس پھر کو کہتا ہے ماربین!! ماربین!! انديرون اتاو ت اللہ و خیلت من خلک اسلام اس 계مانس کرتے ہیں اس vessel انسان منقید سرالی امرائید جو اللہ چهار میں مجھے والدہ جو مراکتہ اور جو ایسیار پر پیدا ایک اہینیڈا نتا ہے نطوری کی ہے انسانر چیز نتا ہے فکر دلاحیان نتا ہے جو اسد اور شرم ہمیں مجھوٹا بھی سوائے ایسا تیاریام مجھوٹا کہ ہم تو اجتبด مجھوٹا ہوا کانتج ہے یا مجھوٹا ہے کہ ہمیں عشتان کردی یا کامار سبا تبا تیاریم لپنی سے مجھوٹا ہے امازم آسفیہ پاکستانی پاکستانی ہی رہی نارک سختانی کسی اعطان پاکستانی کسی اعطان محمد کسی او رہی آدم آپ کی طلب ہے کہ وہ آپ کی طلب ہے کی طلب ہے ہم مطلب ہے یہ ہماری نہیں ہے ہماری نخلوقات Water . So we must unite to make Pakistan a solid and sound state and انشاءاللہun میں and fully confident that the next generations they are going to save Pakistan and save God the mission of Prophet and God Thank you very much ستھرم تعالیم wid offense سابیس میکر آزاد کشمیل آزاد اسمیل سیکری جنزل پاکستان آزاد کشمیل چی فراتین شاولام آزاد اور اسی کا بھی آزاد کشمیل آمن کون نہیں چاہتا دنیا میں کوئی ایسا انسان میری ہے جو آمن نہیں چاہتا لیکن آمن کو بگاڑنے کا آمن کون کرتا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے جب کوئی انسان آمن کی بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے peace inside their peace outside کیونکہ ایک انسان خود دل سے آمن کی بات نہیں کرے گا وہ بہت اس کے آمن آمن کا پیغام جو ہے ہی طرح کیسے نہیں جائے کیا آپ اور ہم اس بات کے واقع نہیں ہیں کیا عیسائیت پہ فرقے نہیں ہیں protestants بھی ہیں catholics بھی ہیں angelic بھی ہیں اور بہت سارے ہیں اسلام میں بھی ہیں دنیا کا خونس ہم نہیں دوپ مت پہ چلے جائیں وہ آپ پر بہتمند علق ہیں اور اس کے ساتھ شودر علق ہیں اور نیچی ذاتی والے علق ہیں بہت سارے ہیں لیکن کیا لوگیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں ہمیں حیران ہوں کہ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی نے چھیک کہا کہ ہم نے اختلاف ہی نہیں آج چاہیے کہ سارے ملکر پاکستان میں ایک کوڈ آف پنجک ضرور آنا چاہیے آج آپ انتظار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سادش انٹرنلی بھی ہے اور ایکسٹرنلی بھی ہے جو ایکسٹرنل سادش ہیں ان کا مقابلہ انٹرنل طاقت سے کیا جا سکتا ہے ہم اگر مستائتم ہوں گے ہم اگر مضبوط ہوں گے تو پاکستان جو ہے مضبوط ہوں گا اور ہمارے مذہب پہ تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کالے کو کسی بورے پہ پھوکیت نہیں ہے اور کسی بورے کو کسی کالے پہ پھوکیت نہیں ہے اگر ہم سے اس پہ توجہ کر رہے ہیں تو ہمارے لئے جڑے ہی ختم ہویا تھا لیکن شاید کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور اس کو لڑانے کے بعد اس کا کوئی بیمیفٹ شایدون کی ذات کو تو ہو سکتا ہے لیکن اس ملک کو اس ملک کو نہیں ہو سکتا میری آپ سب سے گزارش ہے فیزا آپ نے مہتو چاہت کام کیا آج اس کا انہیں کام بھی کیا کہ ہمیں مل دل کر کوشش کریں ایک اسلامی نظیاتی کانسل کے حوالے سے بحث آج کل میں اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ فتوہ جانے پہ یہ بھی ان کو احتیاط دیا جائے جیگر معاملات پہ بھی ایک کمیٹی بنا دی جائے جہاں پہ اور یہاں پہ جو آپ نے تو جاگی اس بھی ہیں کہیں نہیں بیٹھ سکتا اور وہی یہ اقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اس کونفرنس کے جو ریکمنٹیشنز ہیں جہاں آپ پہنچائیں گے وہ آمدی کیونکہ حکومت کا حصہ ہے ہم بھی حکومت تک اس بات کو پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کس پاکستان میں ہمیں بکائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبیئی دے کہ ہم اس ملت کو یق جا کرنے کی یہاں تو اسلام میں مسلمانوں کی تو ایڈرام کی امان ہے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ بھی ہے اس ملت میں آمد کا کہہ رہا ہوں میں آپ یہ رہی سے کہتا ہوں صرف دس سال کے لیے اگر اس ملت میں ہنشیوں سے ہٹ کر کیا جائے پانچسان دنیا کی بڑی طاقت جو بڑھ سکتا ہے جس میں آپ کا مستقبل اور میرا مستقبل اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ مستقبل ہو سکتا ہے ایک بار پھر میں بھی ساتھ آپ کو مواز بات کرتا ہوں اور ہم کے ساتھ پر تعمل کر ایک بھی جلا سکتا ہے دعا بہت شکتا ہے آخر میں دعا ہوں گی اور دعا کی بار آپ سب کے لیے یہ ایک حالی پہتے ہیں امام بھی کیا گیا ہے دعا پر تشریف لاتے ہیں درباری علیہ السلام شریف سے حضرت بیر سید شبیر احمد شاہ صاحب تشریف لائے دعا سلام علیہ السلام 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 محمد شاہ صاحب تشریف مجھے رحمت اللہ حافظ